اسلام علیکم ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے ایمیج کو فائر بیس سٹورج میں سیف کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو ہے آپ ایک کی جو فائر بیس میں آپ نے ایک پروجیکٹ کیا ہے اگر آپ اس پروجیکٹ کو ڈیفرنٹ انڈرائیڈ سٹورجو کے پروجیکٹ سے مطلب کہ دو یا تین یا اسے بھی زیادہ اگر آپ اپنے انڈرائیڈ میں جو آپ نے پروجیکٹ میں آئے ہیں ان پروجیکٹ کو آپ ایک ہی فائر بیس کے پروجیکٹ سے کنیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے تو جو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہماری پرانی ویڈیوز تھی جو پریویس ویڈیوز تھی وہاں پر میں نے ایک ٹوز نام سے جو انڈرائیڈ سٹورجو پر ایک پروجیکٹ بنایا تھا اس پروجیکٹ کو میں نے ایک فائر بیس کے جو پروجیکٹ ہے اسے کنیک کیا تھا تو کیونکہ ابھی جو ہے میں نے انڈرائیڈ سٹورپے ایک نیو پروجیکٹ کی بنایا ہے ایمیج گیلری والا تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس پروجیکٹ کو اپنے جو فائر بیس میں نے جو پہلے سے پروجیکٹ لاؤگن کے نام سے یہاں پر بنایا تھا یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو لاؤگن کے نام سے میں نے یہ جو میں نے فائر بیس پر جو پروجیکٹ بنایا ہے یہ لاؤگن کے نام سے میں نے جو بنایا ہے اسی جو لاؤگین کی جو پروشیکٹ ہے اسی کو جو ہے میں اپنے اس پروشیکٹ سے بھی کنک کرنا چاہتا ہوں تو وہ کس طرح سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں سے اپنے پروشیکٹ سیٹنگ میں جائیں گے تو یہاں سے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ فائل بیس کا پروشیکٹ اپنے انڈویڈ شٹیس سے کنک کرتے ہیں تو آپ کو جیسن کی فائل جو ہے اس پروشیکٹ کی اپنے انڈویڈ شٹیٹ شرے پروشیکٹ تین یا چار جو ہے لائبریریز تھی جو آپ کو اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کرنی ہوتی ہیں جب بھی آپ اپنے فائر بیس کا پروجیکٹ جو ہے اپنے انڈرائی سٹوڈیو کے پروجیکٹ سے اس کو کنک کرنا چاہتے ہیں تو وہ لائبریریز جو ہے میں ایڈ کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے جو یہ میرا دوسرا پروجیکٹ ہے یہاں پر آوریڈی جو ہے وہ ایڈ ہے تو یہ لائبری یہاں سے میں کوپی کر رہی ہوں تو یہاں سے میں اس کو کوپی کر کے یہاں پر آ کر اس کو پیسٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد ایک فائر بیس کور کی لائبریری ہوتی ہے جو کہ ہمیں جب ہم فائر بیس سے کنک کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایڈ کرنی ہوتی ہے یہ یہاں پر آئیے اس کو بھی جو ہے میں کاپی کر لیتی ہوں اگر آپ فرس ٹائم کریئٹ کر رہے ہیں فائر بیس پر پروجیکٹ تو یہاں وہاں پر جائے یہ سٹر با سٹر بیس لائبریریز دی جاتی ہیں آپ کو پتہ ہوگا اور اگر آپ سیکنڈ ٹائم کر رہے ہیں تو دوسرے جو پروجیکٹ یہاں پر آپ نے ایڈ کی ہوئے وہاں سے آپ کوپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور لائبریری ہے جو یہاں پر ہوتی ہے اس کو میں کوپی کر کے اس کے بعد آپ کو بتا ہے جب تک آپ اپنا پروجیکٹ سنکھ نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی جو جیسن کی فائل ہے یہاں پر آپ ایڈ نہ کریں تو اس سے پہلے آپ اگر اس کو سنکھ کریں گے تو یہاں پر یہ ایرر آئے گا تو اس لئے آپ نے تب تک سنکھ نہیں کرنا جب تک آپ ایڈ جیسن کی جو فائل ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو میں کوپی کر لیتی ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتی ہوں اب کی فولٹر میں آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پر اس کو میں نے پیسٹ کر لیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیکیج نیم ہے وہ پچھلے پروجیکٹ کا ہے ٹوست ہے کیونکہ ہم نے اس کے لئے بنایا تھا تو یہاں سے آپ اس کو ریموو کر کے اپنا پیکیج نیم اس کو آپ نے لکھ دیں گے یہاں پر جہاں میں نے اپنے پیکیج کا نام جو پروجیکٹ ہے اس کا نام لگ دیا اس کے بعد میں یہاں پر آ کر اس کو سنگ کر دیتی ہوں اس کے بعد میں یہاں پیسٹ کرنے کے لئے دیکھیں جو ہے سیکس ایکس پولی سنگھ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیونکہ جو ہے اس کو سٹوریج میں سیف کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں سٹوریج کی لائبریری بھی چاہیے تو سب سے پہلے میں جہا کر یہاں سے یہ میرا دوسرا پروجیکٹ ہے یہاں پر ہے آپ گوگل سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں سٹوریج کی لائبریری اگر آپ کو آرام سے مل جائے گی تو یہاں پر جو ہے ایزی لی جو ہے یہ آپ اس کو یہاں سے اس کو کوپی کر لیں اور یہاں سے میں جو ہے فائر بیس ڈیٹا بیس کی لائبریری بھی جو ہے کوپی کر بلکہ میں ان تینوں کو کوپی کر لیتی ہوں یہ تینوں ہی ضرور پڑ سکتی ہیں تو اس کے لئے یہاں پر جو ہے میرے ان تینوں کو کوپی کر لیا یہاں سے آپ آ کر دوبارہ سے انڈرویڈ کو سیلک کر لیں گے اور یہاں پر آ کر جو ہے ان کو پیسٹ کر دیں گے اور یہاں پر اس کو سنک کر دیں سنک ہو گیا یہ سکسیسفول اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں جو ہے فائر بیس سٹوریج کا ریفرنس شاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اپنے جوا والی فائل میں آ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ جو ہے اپنے اس یو آر آئی کو جو ہے اپنے فائر بیس سٹوریج میں سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو سیف کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو ہے فائر بیس سٹوریج کا ریفرنس کریٹ کرنا ہوگا جو کہ ہمیں چاہیے اس کو سیف کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہوگا اس طرح سے جو ہے اپنے فائر بیس کے سٹوریج ریفرنس ہم نے کریٹ کیا ہے تو اس ایمیجز میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جیسے ہی یہاں پر جو ہے سٹوریج والے ہم سیکشن پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے یہاں سے ہم اس کو گیٹ سٹارٹڈ کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے جو ہے یہ ایک جو ہے لائن لکھی ہے اس لائن سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی یہ جب ہمارا یہ ایپ رن ہوگی تو ایمیجز میں ہم سے جو ہے یہاں پر ایک فولڈر کریٹ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اس ایمیجز میں ہم کے ایک فولڈر ہم نے کریٹ کیا ہے اس فولڈر کے اندر جو ہے ہم اپنی جو ہے سب سے پہلے جو ہے جو ایمیجز ہیں ان کو سیف کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا ہی ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک ایمیجز نام کے سے جہاں ایک فولڈر کریٹ کیا ہے یہاں پر اب ہم جو ہے πائرنگ اب جو ہے ہم نے یہاں پر اپنی ایمیج کو سٹور کرنا ہے تو یہاں پر اس کو ہم جو ہے یہاں سے اوپر ڈیکلیر کر دیں سب سے پہلے ہم نے ایمیج کا ایک فولڈر بنایا ہے اس فولڈر میں ہم نے ایک اور اے بی سی نام سے ایک فولڈر بنایا ہے وہاں پر ہم اپنی فائل اس کو پیسٹ کر دیں گے یہاں پر جائے اس کو جو ہے ہم پوٹ فائل کر دیں گے اس کے بعد ہم ڈاٹ اون سی سی لسنر لگا دیں گے اون کمپلیٹ لسنر اور یہاں پر بھی ہم اون کمپلیٹ لسنر لگا دیں گے اس کے بعد یہاں سے اس لائن سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو ایمیج ہے وہ اے بی سی فولڈر کے نام سے جو ہے یہاں پر سیو ہو جائے گی اب ہماری جب ایمیج فائل بیسwoڈر میں سیو ہو گئی ہے تو ہم نے اس ایمیج کا ہم نے جو لنک ہے وہ گیٹ کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو لنک ہے وہ لنک ہم گیٹ کر کے سب سے پہلے اپنے فائل بیس ڈیٹا بیس میں سٹوڈ کریں گے اور وہاں پر جب ہمارا جو وہ link store ہو جائے گا تو ہم اپنے یہ جو image ہے یہاں پر اپنے جو ہمارا جو image view ہے وہاں پر ہم جو ہے اس image کو Firebase database سے get کر کے جو ہے show کروائیں گے تو اس الائن سے ہمارا پاس کیا ہوگا کہ جو image ہے وہ storage میں save ہو گئی ہے اب ہم نے اس image جو save ہوئی ہے اس کا link جو ہے get کرنا ہے تو وہ ہم کس طرح سے get کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو یہ جیسے ہی ہم نے line لکھی تو وہ جو ہماری image download جو ہماری image storage پر save ہوئی تھی اس line سے اس کا جو uri ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اس uri میں ہمارے پاس اس image کا uri پڑا ہے اب اس uri کو ہم اپنے database میں store کروا دیں گے سب سے پہلے database میں store کروانے کے لیے ہم یہاں پر جو ہے database کا جو ہے reference وہ create کر لیتے ہیں یہاں پر میں image کے نام سے جو ہے یہ میں نے database میں image کے نام سے جو ہے node create کیا ہے اس node میں جو ہے ہم اپنے اس image کو save کروانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں image کو save کروانے کے لیے hash map کو use کر لیتی ہوں hemelgrade میں patroc میں patroc میں patroc موسیقی 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 اپن کار کھومی دیکھتے ہیں کہ اب کیوں جو ہے ریش ہو رہی ہے سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ایسا کیا جو ہے جو ہے جو کوڈ ہے ہم نے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے لگ دی ہے تو جیسے سب سے پہلے جب اب جو ہے رن ہوگی تو یہاں سے رن ہونا شروع ہوگی تو اس ٹائم زہر سے بات ہے ریزیل یو آئی میں کچھ بھی نہیں پڑھا تو اس لئے یہ کورج ہے یہاں پر نہیں لکھنا چاہیے تھا یہاں سے اس کو کٹ کر کے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایمیج کا جو ہے یو آ رائے گا تو یہاں پر میں جو ہے اس کو پیسٹ کر دیتی ہوں اور اب میں جو ہے اس کو رن کر کے دیکھتی ہوں موسیقی جو ایپ ہے ایک بار پھر سے گریش ہو گئی ہے سوری ایک بار پھر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ایرر آ رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا کچھ ایرر آ رہا ہے ایک بار ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا بیس میں جو کوڈ ہم نے کیا تھا یہاں پر ہم نے جو ہے اپ ڈیٹ کیا چائل اور چائل میں ہم نے یو آ رہی سوری یہاں پر جائے نا اس یو آ رہی کو آپ نے سب سے پہلے سٹرنگ میں کنورٹ کرنا تھا اس کو آپ نے سب سے پہلے جو ہے سٹرنگ میں کنورٹ کرنا اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو جو ہے سٹور کروانا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی اگر ہمارا جو اس کا جو ایمیج کا جو یو آ رہی اگر وہ سکسیسفل ڈیٹا بیس میں سٹور ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایمیج سٹور کا جو ہے یہ ٹوسٹ آئے گا تو اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ سکسیسفل ہی جو ہے رن ہو چکا ہے تو اب جو ہے اس کی جو میں نے اپنے فون سے جو ہے ایمیج کو سلیک کر کے جو ہے اپلوڈ کر دی ہے اب یہاں پر جو ہے اس کو اگر دیکھنا ہے آپ نے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس طرح سے اس کا جو یو آ رہی ہے وہ یہاں پر آ کر جو ہے سٹور ہو گیا ہے اس اگر یو آ رہی کو آپ جو ہے کوپی کریں اور یہاں پر اگر آپ آ کے اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ کو وہ ایمیج جو ہے جو آپ نے سلیک کی ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پر یوں نظر آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایمیج جو ہے اپلوڈ کی تھی تو یہاں پر جو ہے یہ سکسیسفل ہی جو ہے اپلوڈ ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں پھر آپ کو بتاؤں گے کہ اس یو آ رہی کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی ایمیج ویو میں یا سریکلر ایمیج ویو میں اس جو ایمیج ہے اس کو کیسے جو ہے سیٹ کرواتے ہیں جی طرح ہم سیٹ ٹیکس کرواتے ہیں اس طرح ہم ایمیج کو کس طرح سے سیٹ کرواتے ہیں تو ابھی کے لیے اللہ حافظ